موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی ہماری ریسپی ایشنواری چکن کڑھائی اسے پشاوٹی چکن کڑھائی بھی کہتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ادد مرگی ٹیماتر تکیب میں 600 گرام ایک پاس سبز میرچیں بڑی سیس کی سپائسز میں ہمیں چاہیے نمک ایک چمچ کھوٹی لال میرچ ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ گرم سالہ پورڈر ایک چمچ سوکہ دنیا پورڈر دو چمچے زیرہ پورڈر دو چمچے جیولین کٹ ادرک اور تھوڑا سا ہارا دنیا گارنشنگ کے لئے ادرک لیسن کی پیس تکری بن چاہیے بس پونس کوکنگ آئل یا گھین تکری بن دو کپ ایک کڑھائی میں کوکنگ آئل شامل کیا اس میں سب سے پہلے چکن کو شامل کر کے اس کو ہلکا سب بھون لیا اب اس کے اندر لیسن ادرکی پیس کو شامل کریں گے ٹوماٹروں کو درمیان سے ہاف کاٹ کر چکن کی اوپر پھلا کر رکھیں گے اور اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کلی درمیانی آنچ پر رکھ دیں گے پھر ٹوماٹروں کے چھلکے الگ کر دیں گے ٹوماٹر ہلکے سے گل چکے ہیں اب ان کے چھلکے آسانی سے الگ کیے جا سکیں گے ان تمام ٹوماٹروں کے چھلکے اتار لیے اب اس کے اندر نمک پیسا ہوا سوکا دنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر شامل کیا اور تیز آنچ پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب ٹکن کا پانی کچھ ہو جائے گا تو اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر کالی میرچ اور کٹی ہوئی لال میرچ کو شامل کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھونیں گے جب تیل الگ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر سبس میش کو درمیان سے کٹ کر وہ شامل کر دیں گے یہ اس طریقے سے لمبائی کی رخ میں ان کو کٹنا ہے اب مزید دو سے دین میں نفیس کو پکائیں گے شروع چکن تیار ہو چکا ہے اب ٹش پہ نکال کر اس کے اوپر ادھرک اور دھنیے کی گانشن کر دیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سسپیک کر دیں میری ویڈیوے واش کرنے کے لئے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی